اسلام علیکم ویڈ چینل ایک نئی ویلوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہویش اور آج چاندرہ تھے تو چاندرہ سے ایک دن پہلے ہی میں نے مہندی لگوا ایم ہنڈر پرسنٹ شور کہ انتیس ہی روزیں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہمارے پاکستان میں اس دفعہ اس دفعہ پورے تیس روزیں ہو گئے تھے اور الحمدللہ سے مہندی میں نے لگائی تھی اس کا بڑا ہی زبردست کلر آئے اور یہ صبح سہری کے وقت میں آٹا گوننے لگی تھی تو میں نے ہینڈ واش کیا تھا سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے دکھاؤں گے میں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تو مہندی لگانے کے بعد آج کی آج تو تیسوہ روزہ ہے والحمدللہ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ صبح و عید کی ساری پریپریشن بھی شیئر کروں گی اور میں نے جو کپڑے بچوں کے لئے لیے تھے ان جو سلوائے تھے یہ تو سلوائے تھے درزی سے تو وہ آپ لوگوں کے میں نے سوچا چلے اپنی شاپنگ دکھا دوں کہ میں نے بچوں کے لئے اسی عید پر کیا لیا اور آپ میری ویڈیو پر ضرور کمنٹ کریے گا کہ آپ نے کیا لیا تو پھر اس کے بعد میں اپنی شاپنگ بھی دکھاؤں گی یہ بیبی پنک کلر کی میکسی تھی لیکن اس ویڈیو میں پتہ نہیں کیوں اس کا کلر اتنا اچھا نہیں آیا تو دونوں بہنوں کے لئے کیا لی تھی عید کے فرسٹ ڈے یہی پہنے گی یہ دونوں اور ساتھ میں اس طرح کے دو ٹاپس لی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی پینٹس لی ہیں اور یہی شاپنگ میں نے عید کی کافی دن پہلے کر لی تھی تو سوچا کے چلیں جی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو جیسے وقت کے ساتھ ساتھ توری توری شاپنگ کرتی نہیں ہوئے ایک دن میں نے پوری شاپنگ نہیں کی ایک ہی دن جا کے مطلب جیسے سب لے لیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بار بار جانا بڑا تھا تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ بڑے ہی اچھے اور پیارے کپڑے تھے ان دونوں بہنوں کے بھی اور عبداللہ کے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ اس کے بعد ان دونوں بہنوں کے تین تین ڈریسٹ لیے تھے جو عید کے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈے یہ دونوں بہنیں گے اور ساتھ میں کچھ ان کے ٹائٹس اور پینٹس لیے ہیں اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کی عید کی شاپنگ کیسی رہی اور کل تو مجھے کل مجھے تھا کہ انتیس ہی روزے ہوں گے انتیس پر پاکستان میں شاہ زنادری ایک دفعہ پہلے ہوا تھا اور اب بھی اس دفعہ ہے ہمیں تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ اگر عید منائی جا رہی ہے تو دیفنیٹلی ہم سوری روزے رکھنا سٹارٹ کیا ہے تو ہمارے بھی انشاءاللہ ضرور انہی کے ساتھ اید ہوگی لیکن یہ نہیں ہے ہر یہ علینا نے پینٹ لیا تھا اور باقی علینا کو میں نے مہندی لگائی تھی اچھی نہیں لگائی تھی لیکن اس کے حالہ بہت ہی پیاری مہندی لگاتی ہیں اور جس کسی نے لگوانی ہو تو ویلکم ٹو مائے ہوم اور باقی میں نے یہ سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میں نے ٹک ٹاک کے لئے بنائی تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس ولاگ میں شیئر کر دوں گی اس طرح سے ٹک ٹاک پہ آج کل بڑا وہ فیمس ٹرینڈ ہے کہ اس میں ایک ایک چیز کو پینٹتے ہیں اور بس ایسے نا یہ علینا کی چیزیں تھی اور جو اس نے اید پہ کیری کرنی تھی اور باقی چوڑیاں تھی کچھ اس کی اور ہیر بینڈ تھے ساتھ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہی بیگ وغیرہ ایسے نا سب کچھ تھا اور پھر اس کے بعد یہ اس کے سینڈل آ گئے دونوں مینو کی سینڈل سیم تھے اور باقی آپ دیکھیں انشاءاللہ اید پہ میں ان کے فائنل لک بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسی لگ رہی تھی علینا کی کل میں نے کٹنگ بھی کروائی ہے دوبارہ سے اس کے ہیرز کی نا تو اس کے بعد یہ عریشہ کا فرس ڈے کا ڈریس تھا اور اس کے ساتھ اس کی چیزیں تھی یہ ٹاپ تھا ایک بڑا ہی پیارا یہ پینڈ کے اوپر ٹاپ تھا اور اس نے سیپریٹ کر کے دکھانے لگی تھی اور باقی جو ان کی فائنل لک ہے وہ انشاءاللہ صبح اور آج کے لیے بس اتنے ہی تھا اور اتنے میں عبداللہ آ گیا کہ رونے لگا ماما آپ ان دونوں بہنوں کی چیزیں دکھا رہی ہیں میری نہیں دکھا رہی تو میں نے کہا چلو تم بھی لیا وہ اپنی چیزیں اور پھر مجھے میں نا تمہاری بھی دکھا دیتی ہوں تو وہ جی اس کے اوپر ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھ رہے تھے ہم لوگ امی کے گھر تھی ان کی ساری نا جو شوپنگ بغیرہ کی تھی امی کے گھر رکھی ہوئی تھی تو وہی پہ تھی مجھے تھا کہ ہم لوگ امی کے گھر ایت کرنے جائیں گے لیکن اس طفعہ میں انشاءاللہ ہم اپنے گھر پہ عید کریں گے اور شام کے وقت جائیں گے امی کے گھر امی کے گھر کون سا دورہ میرا امی کے گھر ساتھی ہے تو ہم لوگ باقی دن میں بیسو چکر لگتے ہیں ان کے گھر تو اتنی دیر میں عبداللہ نے بھی اپنے ڈریسز لائی یہ اس کی پینٹو اس کے پپو لے کے آئی تھی اس کے لیے نا ان کے بیٹے کی شادی تھی تو انہوں نے اس کو گفت کیا تھا ساتھ میں میرا ڈریس بھی لائی تھی اور یہ تھا میں اپنا آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی کسی اور ولوگ میں یا پھر وہ شادی کا ولوگ بنے گا تو اس میں ہی آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ شرٹ اور پینٹو اس کی پپو نے دی تھی اور نیچے جو اس کی شرٹ تھی وہ میں نے